کرنے کا حکم سامنے آیا ہے راجہ پرویز اشرف نے رولنگ دے دی ہے ان کا کہنا تھا اسمبلی سیکریٹریٹ اسطیفوں کو ڈی سیل کر کے مجھے بھیجیں خود ان اسطیفوں کو دیکھوں گا پھر منظوری کا عمل ہوگا اسلامباد سے ہمارے نمائندے حسین احمد ہمارا ساتھ موجود ہیں حسین احمد بتائے گا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے کیا رولنگ دی گئی جی دیکھیں قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس وقت جاری ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف جو کہ آج ہی جو ہے وہ سپیکر بنے تھے انہوں نے اپنا حالب اٹھایا ہے اس کے بعد سب سے اہم نمی دی ہے قومی اسمبلی اجلاس میں انہوں نے قومی اسمبلی سیکریٹ کو ہدایت کی ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان کے سپیکر جو ہے وہ بی سیل کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے سپیکر نے کہا ہے کہ سپیکر دی سیل کر کے مجھے دیں تاکہ میں قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ان کو دیکھ سکوں کہ کون سے عراقین جو ہے وہ سپیکر دینا چاہتے ہیں اور کس سے جو ہے وہ زبردستی سپیکر دیا گیا ہے اہم پیش رفت ہوئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ ہفتے ایک سو تائیس ارکان کے سٹیفے جو ہے وہ یہاں پر جمع کروائے گئے تھے جو کہ سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری جنہوں نے آج سٹیفہ دیا تھا وہ ان کو جاتے جاتے منظور کر گئے تھے لیکن اب آج جو نئے سپیکر آئے ہیں راجہ پرویز اشب ان کی جانب سے جو ہے وہ رولنگ دی گئی ہے سپیکر جو ہے تحریک انصاف کے ارکان کے انہیں ڈی سیل کیا جائے اور ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے اور جو سپیکر جو قومی سمبلی کا جو سیکریٹ ہے انہیں ہدایت کی ہے کہ جو سپیکر آجہ پرویز اشرب کی جانب سے ہم رولنگ سامنے آئے ہیں حسین احمد آپ ہمارے ساتھے رہیے سیند اجھے کار ڈاکٹر دانش صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس معاملے پر تازیہ لے لیتے ہیں دانش صاحب جیسے کی سپیکر کی جانب سے رولنگ د گئی ہے آپ اس رولنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اب اسمبلی سیکریٹیری اس تیفوں کو ڈی سیل کر کے جب سپیکر قومی اسمبلی کو بھیجیں گے تو پھر یہ معاملہ کس جانب جانے والا ہے دیکھیں پروسیزر جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جب اس طفح جمع کراتے ہیں تو اس کو پھر اسپیکر منظور کر کے جو ہے وہ جو بھی اسپیکر پہ بیٹھا ہوتا ہے پھر وہ الیکشن کمیشن کے طرف ڈی سیل کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے لیکن کیونکہ جب باتیں سامنے آ رہی تھی کہ جو ای تی آئی کے عراقیوں میں ان میں سے بہت سے لوگوں سے اس طفحے زبردستی لیے گئے ہیں اور بہت سے لوگ اس طفحے نہیں دینا چاہتے تھے آپ کو یاد ہوگا مانے بھی اس طفحے دیئے تھے اور بہت سارے عراقین جو تھے وہ اس طفحے نہیں دی رہے تھے تو اس وقت پھر اسپیکر نے بھی پرسنل ہیرنگ دی تھی کہ آیا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ بات بہت اہم ہے اس طفحوں کے حوالے سے کہ جو شخص اس طفح دی رہا ہے وہ اس بات کو منو ان کے اس کو احساس ہو یا وہ یہ جان لے کہ واقعی آدمی کسی دباؤں میں دے رہا ہے یا اس سے دباؤں سے یہ لیا جا رہا ہے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہوتا ہے چنانچہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈپسی سپیکر کے منظوری کے بعد کیا سپیکر جو نئے آئے ہیں وہ اس رولی کے طرح اس کو آپ کے اس عمل کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا قانونی پوائنٹ ہے جس کو دیکھنا پڑے گا جونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا سلسلہ آیا نہیں ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جو لوگ بہت سے ایسے لوگوں نے اپروچ کیا ہے کہ سپیکر صاحب کو اور دوسری جگہوں پہ میڈیا کو بھی کہ ہم سے جو اس طفے لیے گئے ہیں وہ دباؤ کے ساتھ لیے گئے ہیں چنانچہ شاید اس پوائنٹ آف یو سے یہ رولنگ آئی ہے ورنہ ایک سو تئیس جن لوگوں نے سپے دے دیئے تھے ان کو ڈپٹی سپیکر نے آ کر ایکسپٹ کر لیا ہے یہ ذرا سا ایک میٹر سامنے آئے گا کہ ایکسپٹ کرنے کے بعد اگر دوبارہ لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور موجودہ سپیکر سے رابطہ کیا گیا ہے اور اس سپیکر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کی پوری طرح چانبیت کر لے کہ لوگوں نے سپے اپنی مرضی سے دیئے ہیں دبردستی دیئے گئے ہیں کیا وہ کسی کے سکنیٹر سے جمع کرا دیئے گئے ہیں ٹھیک ان ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ان تمام تر تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کارونی پہنوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس صیفے منظور نہیں کیے جاتے تو کیا پی ٹی آئی کیا پھر اگلا راہ عمل کیا ہوگا کیا پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوگی جیسے کہ صاف پہلے بھی عمران خان کے جانب سے کہا گیا کہ میں اس سیلیکٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ایمپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور جس طرح سے اب وزیراعظم شہباز شریف ہیں اور قائدہ ایوان ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھے گی دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ جو ٹی سیل کر کے بیٹھیں وہ کہا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ آیا یہ رضا مندی ان کی شامل ہے یا نہیں ہے اسپیکر کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ اگر کوئی ممبر آ کے یہ کہے کہ میں اس طفح دے رہا ہوں تو وہ اس طفح کو کل عظم کر دے ہاں وہ عراقی جو اس طفح نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہماری معلومات کے پاس کوئی تقریباً کوئی پیمٹیس عراقی نیفے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہماری اس طفح جو ہیں وہ زبردستی لے گئے ہیں یا اس طفح دینا نہیں چاہتے ہیں تو جب اسپیکر ان کو بلائیں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے تو وہ اگر اسپیکر کے سامنے اندار کر دیتے ہیں تو یقیناً ان کا وہ اس طفح جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا جو انہوں نے دیا ہے لیکن ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے معذرت یہ کہیے گا کہ جیسے کہ ہم نے پشاور میں دیکھا بہت بڑا پاور شو کیا گیا پی ٹی آئی کے جانب سے آج کراچی میں بھی پی ٹی آئی پاور شو کرنے جا رہی ہے اور عمران خان اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں جس طرح کا بیانیاں دیوالک کر رہی ہیں وہ ان کے سپورٹرز پر بہت زیادہ خاصا غیرہ اثر چھوڑا ہے تو اس سے ان کی سیاست کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ یہ جو استفاہ انہوں نے دیا ہے یہ میرا خیال ہے عمران خان تھا کہ زندگی کی جو ہے وہ دوسری بڑی غلطی ثابت ثابت ہوگی آپ پوچھیں گے پہلی غلطی کیا ہے تو پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے آئین شکنی کر دی ہے رڑایاں چلتے رہتے ہیں شور شرابہ چلتے رہتا ہے اختلافات اپنی جگہ ہوتا ہے انتقامی کاروائی بھی کہ سب کچھ کیا لیکن جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ایک انہوں نے آئین شکنی کی ہے اور دوسری جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ استفاہ دیا ہے کیونکہ اگر اپوزیشن لیگر کے ساتھ اگر یہاں بیٹھ کر دیکھیں نا یہ جو حکومت ہے جس تازیوں کی ایک سو چوتر پر ٹھہری ہوئی ہے یہ ایک سو چوتر عراقین ہے کل کسی وقت بھی ایک تازی یہاں سے نکل کر اگر عمران خان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور بھرپور اپوزیشن کا کردار حضہ کر رہے ہوتے اور والڈاب بنے ہوئے ہوتے اور حکومت کے ایک 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 اکسام کو چیلنج کر رہے ہوتے تھے یہ ان کی سیاست کے لیے ان کے لیے اچھا ہوتا اور پھر کسی بھی وقت وہ اتحادی اگر وہاں سے ہٹ گیا تھا تو یہ حکومت گرتی اور وہ الیکشن میں چلے جاتے لیکن انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے ان کا رائش ہے حق ہے کہ وہ جا کر عوام میں جلسے کریں لیکن جلسے کریں